اسلام علیکم یوئرز آج آپ کے لیے یہ بہت پیارے اور خوبصورت سے سندھ کی ثقافت کا ایک حصہ ریلی کے ڈیزائنز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سندھی میں تو اسے ریلی کہا جاتا ہے اور اسے بیچیت بھی کہا جاتا ہے میں آپ کو بہت سارے ڈیزائنز اس میں دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ پناہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ ان میں سے کشن کے کور بھی بنا سکتے ہو کس طرح سے ڈیزائنز بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کٹنگ کر کے ان میں سے تھوڑا بڑا پیس بنایا جاتا ہے ڈیزائن بنایا جاتا ہے پھر ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو آج یہ سارا پراسس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے پیس کیے جاتے ہیں جو ڈیزائن ہمیں بنانا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں پھر ان کو آپس میں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے جو بھی ڈیزائن آپ بنانا چاہتے ہو تو یہاں سے آئیڈیاز لے کے آپ بنا سکتے ہو پہلے یہ سوئی سے کام کیا جاتا تھا اب مشین سے بھی بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے یہاں سے آپ آئیڈیاز لے کے اپنے لئے اپنی بچیوں کے جہیز کے لئے بنا سکتے ہو تکیوں کے کور آپ بنا سکتے ہو کلر آپ اپنے حساس سے استعمال کرو گے اور یہ ڈیزائن بہت پیارے ہیں خوبصورت ہیں پھر چھوٹے چھوٹے پیسوں کو اس طرح جوڑا جاتا ہے آپس میں ڈیزائن بنانے کے لئے آپ اس طرح سے بھی کٹنگ کر کے بنا سکتے ہو اور پھر ان کو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے آپ جس سائز کا بنانا چاہتے ہو اسی سائز کا بناؤ گے اور میں سلام کروں گی ان سندھ کی ماں کو جو بہت ہی پیار سے کام کر رہی ہوتی ہیں ریڈیاں بنا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لئے اور گنگناہ بھی رہی ہوتی ہیں اسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اس طرح سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا خوبصورت سا پھول بنا ہوا ہے یہ سوفوں کے لئے بنایا گیا ہے یہ بیٹشیٹ بنائی گئی ہے آپ بھی اس طرح کے بنا سکتے ہو اس میں کلر بہت خوبصورت لگے ہوئے ہیں یہ بھی بیٹشیٹ بنی ہوئی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں ہر کسی کو شامل کیا کریں مجھے بھی شامل کیا کریں اسلام علیکم علیکم موسیقی